اسلام علیکم ایبریوان آج میں رس مدوری ریسیپی لے کے آئی ہوں یہ سویٹ ریسیپی ہے یہ انڈیا کے رانچی سیٹی میں بہت فیموس ہے دیکھنے میں یہ رس ملائی جیسے لگے گا لیکن رس ملائی نہیں ہے رس ملائی میں ڈرائی فوٹ نہیں پڑتا ہے لیکن اس میں پڑتا ہے ڈرائی فوٹ رس ملائی ہلکا سا کیسری کلر کا ہوتا ہے اور تھوڑا سا فلیٹ ہوتا ہے لیکن رس ملائی گول اور سفید ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے پتلا میں ہم تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اس کے بعد اس میں دور ہم نے لے لیا یہ پھول پھٹ میلک ہے اس کے لئے آپ نے پھول پھٹ میلک ہی لینا ہے یہاں ہم نے ڈیڑھ لٹر دودھ لے لیں گے اور اس کو بوائل کریں گے پہلے اب ہلکا سا اوبال آنے لگا تو اب یہ مکسچر یہ پانی گھنیگر کا پانی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ گھنیگر میں ہم نے ہاتھ کا پانی ڈال کے آنے سے رکھ دیا تھا ابھی اس کو پوری طرح سے بوائل آنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو آج سے ہوتار لیں گے اب چولہ آف کر دیں گے اب چھان لیتے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈا پنی ہم اس میں دیں گے بھینیگر کا جو ٹیسٹ ہے وہ نکل جائے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم راس مدوری بھی کوئی سرویٹ ہے اور یہ رانچی کا فیماس ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے تب سمجھ میں آئے گا یہ کیسے بنتا ہے اسے پریس کرتے ہوئے ہم اس کا تھوڑا پانی نکل دیں گے اب پلیٹ میں نکل کے ہم تھنڈا کریں گے تھنڈا ہونے دیتے ہیں ابھی ہم اس کو مسل لیں گے اور اسے سمودھ کر لیں گے اس کو سمودھ کرنے میں ہاتھ سے آٹھ میلے ٹائم لگے گا ہم دوسرا ایک پتلا لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور یہ ایک لٹر دودھ ہم اس میں ڈال لیں گے اس کو بوائل کر لیں گے اور اس کو بہت زیادہ گاڑھا کر لیں گے تو آپ کو دکھاتے ہوں جب یہ بہت زیادہ ریڈیوز ہو جائے گا تب آپ کو دکھاتے ہوں تب تب ہم چھینہ کو دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم اس کا پیڑے بنائیں گے تھوڑا سا الگ رکھیں گے اس کو اب یہ پیستہ اس کے ساتھ مکس کریں گے ایک بڑا سا کاجو بھی ہم نے دادا سا کھوٹ لیا یہ بھی اس کے ساتھ مکس کر دیں گے اب جیتنا ہم نے پیڑا بنایا وہ یہ ڈرائی پوٹ کا بھی مکسٹر ہم نے اتنا شوٹا شوٹا بنا لیں گے اور اس کو بھی چھوٹا شوٹا گول سیپ دے دیں گے تاکہ بانانے میں آشانی ہو اب ہم بڑا بڑا پیڑا لے لیں گے اور اس کو اچھے سے پریس کرتے ہوئے گول سیپ بنا لیں گے اس کے بعد بیچ میں سے ہلکا سا ہم انگلی سے دبائیں گے کھول کریں گے رائی پوٹ کا جو چھوٹا ہم نے بنایا وہ اس کے اندر دے دیں گے اور ایک کیسر کا دھاگا بھی اس کے اندر دے دیں گے اور اس کو اچھے سے سیل کر دیں گے اور ایک دم گول سے پیپر آ لیں گے اس طریقے سے ہلکا سا پریس دیتے ہوئے ہم بنا لیں گے اب ادھا ایک پتلہ میں ہم پانی ڈال دیں گے کم سے کم ڈیڑھ سے دو لیٹر ہم نے پانی ڈالا ہے اس میں ہم نے جو رسک اللہ بنایا وہ اس میں بوائل کریں گے اور ایک دوسرے سے سیپ کے نہیں اس لئے زیادہ پانی ڈالنا ہوگا اس کے بعد ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے ہاپ ہاپ ہم نے چینی دیا ہے اب اس میں بوائل آنے دیں گے پری طرح سے دیکھیں اب اس میں بوائل آ چکا ہے تو اب اس میں رسک اللہ ہم ڈال دیں گے دھرے دھرے ایک ایک کر کے اب اس کو لوٹ و میڈیم ہنٹ پر بوائل ہونا دیں گے ڈھک کے پندرہ سے بیس منٹ 20 منٹ اب بوائل ہو چکا ہے دیکھیں یہ ٹریپل سائز کا ہو گیا اب اس کو اُلٹ پر کر دیں گے دھیان سے بہت زیادہ سوٹ ہے یہ اوپر نیچے کر دیں گے تک کہ اوپر سائیڈ میں جو تھا وہ نیچے سائیڈ میں ہو جائے تو اچھا سے دونوں سائیڈ میں پک جائے گا کتنا اچھا سے پکے گا یہ سائز میں اور بڑا ہوگا پھر اسے اس کو ڈھکیں گے اور پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ ہونے کے بعد ہم نے چولہ آف کر دیا تھا اور اسی میں دس منٹ اور رہنے دیا اب چلتے ہیں نیکس پروسس میں ادھر ہم نے جو دودھ بوائل کرنے رکھ دیا تھا وہ بہت زیادہ ریڈیوز ہو چکا ہے اب اس میں چینی ایڈ کر دیں گے چینی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہم ڈال دیں گے اس میں جب دودھ میں گاڑا ہو جاتا ہے ویسے بھی یہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے تو اس بات کا دھیان رہیں اب اس میں ہاپ ٹیسپون الاشی کا پاورڈر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں کٹ ہوئے بادام اور کاجو ایڈ کر دیں گے آپ اپنے پسند کے حساب سے اور بھی ڈرائی پوٹ ایڈ کر سکتے ہو اب یہ ڈرائی پروٹ والا ملائے ہم اوپر سے ڈال دیں گے رسول اللہ کے اوپر اب میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں کتنا سوپٹ بنا ہے دیکھئے اس طرح سے ایک دم سپونجی سوپر سوپٹ ایک دم پرپیکٹ بنا ہے یہ ٹیپس اور ٹریکس اگر فالو کر کے بنا ہوگے تو آپ ضرور بنا پاؤ گے اتنا ہی سوپٹ اور ٹیسٹی